سٹوڈنٹس اس پریکٹیکل میں ہم انکلائنٹ پلین کا مکینیکل ایڈوانٹیج اور اس کی ایفیشنسی فائنڈوڈ کریں گے اور انکلائنٹ پلین جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈھلوان سطح ہوتی ہے جو کہ ہمارے کام کو آسان بناتی ہے اس میں ہم نے ایک بورڈ کو ڈھلوان سطح کے طور پر یعنی انکلائنٹ پلین کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے اب اگر ہم ایک ویٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی نیچے سے اٹھا کر ایک ہائٹ تک پہنچانا چاہیں اور ویٹ بہت زیادہ ہو تو ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ لگانی پڑے گی یعنی کہ بہت زیادہ فورس کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن یہی کام ہم انکلائنٹ پلین کی مدد سے جو ہے وہ کم فورس استعمال کرتے ہوئے کم کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے اسی ویٹ کو ہمیں کم فورس اپلائے کرتے ہوئے ہم آسانی سے اس ہائٹ تک پہنچا سکتے ہیں انکلائنٹ پلین کے اوپر ہم نے جسٹ اسے موو کروانا ہوگا تو اس طرح سے انکلائنٹ پلین ہمارے کام کو آسان بناتا ہے تو ہم اس پریکٹیکل میں سب سے پہلے پریٹس دیکھیں گے پروسیجر ڈسکس کریں گے اسی پروسیجر کے دوران میرمنٹس لیں گے کالگولیشنز کریں گے انہی میرمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور ریزلٹ یعنی کہ افیشنسی آف انکلائنٹ پلین فائنڈ اوٹ کریں گے پریٹس میں ہمیں انکلائنٹ پلین چاہیے ہوگا جو کہ دو ووڈن بورڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ایک انڈ سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ اوپر والا بورڈ نیچے والے بورڈ کے اوپر جو ہے وہ موو کر سکتا ہے یعنی کہ روٹیٹ کر سکتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس بورڈ کو اوپر کی طرف اٹھا رہے ہیں یعنی کہ اوپر والے بورڈ کو اوپر کی طرف اٹھا رہے ہیں جبکہ نیچے والا بورڈ ہوریزنٹل سرفس پہ ہی ہے اب اوپر والے بورڈ کے ساتھ ایک پلی بھی اٹیچ ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بورڈ کتنے انگل تک اوپر جائے گا اور اس کے لئے عام طور پر اس کے ساتھ جو ہے ڈگریز میں جو ہے وہ ایک سکیل لگی ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس کا انگل بتاتی ہے انگل آف انکلائنیشن تو اس انکلائن پلین کی لیندھ اور ہائٹ جہاں تک اس کو ہم اوپر تک اٹھائیں گے وہ فائنڈ ڈوڈ کرنے کے لئے ہمیں میٹر رول چاہیے ہوگا جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک رولر لیں گے جس کے ساتھ ہوکر ٹیچ ہوگا اور اس رولر کو انکلائن پلین کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس کو لوڈ کے طور پر استعمال کریں گے ہم ایک پین لیں گے اور پین میں ویٹس جو کہ ہم ویٹ باکس میں سے لیں گے ڈالتے ہوئے ہم ان ویٹس کو ایفرٹ کے طور پر استعمال کریں گے یعنی کہ لگائی جانے والی فورس جو کہ اس رولر کے اوپر لگے گی اور رولر کا اور پین کا ویٹ ہم پہلے سے فائنڈ ڈوڈ کر لیں گے سپرنگ بیلنس کی مندد سے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اینڈ کے ساتھ پین کے ساتھ جو ہے وہ ایک اینڈ باندے گے باندے گے دھاگے کا یعنی کہ تھریڈ ہمیں چاہیے ہوگا اور تھریڈ کا ایک سرہ ہم یہاں پہ باندے گے پین کے ساتھ اور دوسرا سرہ اس ہک کے ساتھ باندے گے یعنی کہ رولر کے ہک کے ساتھ اب رولر کو بورڈ کے اوپر رکھیں گے اور پین کو دھاگا پولی میں سے گزارتے ہوئے نیچے لٹکائیں گے تو یہ ہے ہمارا پریٹس اور اس اپریٹس میں ہم نے سب سے پہلے رولر کا ویٹ اور پین کا ویٹ سپرنگ بیلنس کی مدد سے فائنڈ اٹ کر کے نوٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے رولر کو تھریڈ کے ساتھ باندے ہوئے دوسرا سرہ پین کے ساتھ باند دینا ہے پین ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا اور اس انکلائنٹ پین کو ابھی میں نے اوپر نہیں اٹھا ہوا بلکہ پہلے سے اس کی وہ لیندھ فائنڈ اٹ کر رہا ہوں میں جس میں جو ہے وہ رولر موو کرے گا یہاں سے لے کر یہاں تک رولر موو کرے گا تو سرفیس کی لیندھ جو ہوگی وہ میں نوڈاون کروں گا اب رولر کا ویٹ پین کا ویٹ اور سرفیس کی جو لیندھ ہے انکلائنٹ سرفیس کی وہ میں نے یہاں پہ نوڈاون کی ہوئی ہیں جی کی یعنی کہ گیوٹیسنل ایکسلیشن کی جو ویلیو میں نے استعمال کرنی ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے ایوریج ویلیو اور رولر کا ویٹ ایل سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں 4.9 نیوٹن فائنڈ اٹ کیا میں نے سپرنگ بیلنس کی مدد سے اس طرح سے پین کا ویٹ 0.196 میرے پاس آیا اور انکلائنٹ سرفیس کی لیندھ جو ہے وہ 75 سینٹی میٹر جو ہے وہ ہے یہاں پہ میں نے لکھ لی ہے اب اس کے بعد میں انکلائنٹ پلین کو اوپر اٹھاؤں گا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس انیمیشن میں ایک سپیسفک ہائٹ تک اٹھاؤں گا اور وہ ہائٹ بھی میں فائنڈ اٹ کروں گا میٹر رولر کی مدد سے اور ریفرنس لائن جو ہے یہاں پہ میں نے ڈراؤ کی ہوئی ہے آپ کوئی بورڈ رکھتے ہوئے اس کو ریفرنس کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ریفرنس تک میں نے یہاں سے ہائٹ جو ہے وہ اس کی فائنڈ اٹ کرنی ہے اس انکلائنٹ پلین کی اور یہاں پہ جو آپ کو ریڈنگ نظر آ رہی ہیں رولر پر یہ ایکوریٹ نہیں ہے جسٹ انیمیشن میں ہمارے پاس ہیں ریڈنگ اور ایکچولی جو ریڈنگ میں نے لی وہ میں نو ڈاؤن کروں گا تو ہائٹ کی ایکچول ریڈنگ 33.3 سینٹی میٹر میرے پاس آئی تھی وہ یہاں پہ میں نے نو ڈاؤن کر لی ہیں اب اس کے بعد ہم نے پین میں آستہ آستہ ویڈ جو ہے وہ بڑھاتے جانا یعنی کہ ویڈ ڈالنا ہے ویڈ باکس میں اسے سلیکٹ کرتے ہو اور اس کو آستہ آستہ بڑھاتے جانا ہے ایک ایسی کونٹریٹی تک کہ نیچے کی طرف اپلائی کرنے ہونے والا ویڈ اس رولر کو موو کروا دے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پین میں ویڈ جو ہے وہ ڈالتا جا رہا ہوں اور آستہ آستہ اس کو میں بڑھاتا جاؤں گا ایک ایسی کونٹریٹی تک کہ رولر جو ہے وہ موو کرنا شروع ہو جائے تو جیسے ہی رولر اوپر کی طرف موو کرے گا پین نیچے کی طرف موو کرے گا تو اس طرح سے پین میں ڈالا گیا ویڈ جو ہے وہ ایفرٹ کے طور پر ایکٹ کرے گا جیسے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا اور وہ لوڈ کو یعنی کہ رولر کو اوپر کی طرف اٹھائے گا اب پین میں ڈالا گیا جو میس ہے وہ میں نوڈ ڈاؤن کروں گا وہ ٹوٹل میس جس کے لیے رولر جو ہے وہ آگے موو کر گیا ہے اوپر کی طرف موو کر گیا ہے اور وہ میس 210 گرام میں میرے پاس یہاں پہ آیا ہے تو سٹوڈنٹس یہی ویڈ جو میس جو گرام میں ہے اس کو 1000 سے ڈیوائیڈ کرتے ہوئے کلو گرام میں کنورٹ کیا 0.21 کلو گرام آ گیا اب اس کو g کی ویلیو سے ملٹیپلائے کرتے ہوئے ویٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو 0.21 کو 9.8 سے ملٹیپلائے کیا تو 2.058 نیوٹن ویٹ میرے پاس آ گیا جو پین میں میں نے ڈالا تھا تو یہ ویٹ ہے اب ٹوٹل ایفرٹ جو کہ پین کا اپنا ویٹ بھی ہوگا اور پین میں ڈالا گیا ویٹ بھی ہوگا وہ ہم فائنڈ اوٹ کریں گے یعنی کہ پین کے ویٹ کو اور پین میں ڈالے گئے ویٹ کو ایڈ اپ کرتے ہوئے تو ٹوٹل ویٹ جو ایفرٹ کی فارم میں ہمیں مل رہا ہے 2.25 نیوٹن ہے یہاں پہ میں نے نوڈ ڈاؤن کر لیا اور پین کے ویٹ کو اور پین میں ڈالے گئے ویٹ کو ایڈ اپ کرنے سے یہ میرے پاس آیا ہے اب ہم ایکچول مکینیکل ایڈوانٹیج فائنڈ اوٹ کریں گے جو کہ لوڈ اور ایفرٹ کی ریشو ہے لوڈ جو ہے یہ رولر کا ویٹ ہے جو یہاں پہ آپ ویلیو دیکھ رہے ہیں اور ایفرٹ جو ہم نے پین اور پین میں ڈالا گیا ٹوٹل ویٹ جو ہے وہ لینا ہے تو لوڈ 4.9 نیوٹن ہے ہمارے پاس اور ایفرٹ 2.25 نیوٹن ہے یہاں پہ ہم نے اس کی ریشو لی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریشو میں نیوٹن نیوٹن سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے مکینیکل ایڈوانٹیج کے کوئی یونٹ نہیں ہوتے اور اس ریشو میں جو ہمارے پاس مکینیکل ایڈوانٹیج آ رہا ہے 2.2 آ رہا ہے تو یہ ایکچول مکینیکل ایڈوانٹیج ہے یعنی کہ لوڈ پہ ایفرٹ اپلائے کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کتنا ہمیں جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوگا مکینیکلی اب ہم آئیڈیل مکینیکل ایڈوانٹیج فائنڈ اوٹ کریں گے جو کہ اصل میں ہم دیکھیں گے کہ کتنی لیندھ کے لیے کتنی ہائٹ اڈجسٹ کریں تو ہمارے پاس مکینیکل ایڈوانٹیج کیا آنا چاہیے لیندھ ہمارے پاس 75 سینٹی میٹر ہے ہائٹ 33.3 سینٹی میٹر ہے تو ان کی ریشو لیں گے تو 75 سینٹی میٹر کو 33.3 سینٹی میٹر سے ڈیوائیڈ کیا ہم نے سینٹی میٹر سینٹی میٹر سے کینسل اوٹ ہو جائے گا اور 2.25 آئیڈیل مکینیکل ایڈوانٹیج ہمارے پاس آ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچلی 2.2 ہے ہمارے پاس مکینیکل ایڈوانٹیج اور آئیڈیل 2.25 ہے تو ڈیفرنس جو ہے اصل میں سرفیسز کے درمیان فریکشن کی وجہ سے ہے تو اس لیے ہمارا ایکچل مکینیکل ایڈوانٹیج آئیڈیل سے تھوڑا کم آ رہا ہے اب اسی طرح سے میں دوبارہ سے ریڈنگز لوں گا اور اس کے لیے مجھے یہ کرنا ہوگا کہ انکلائنٹ پلین کی ہائٹ تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی جب اینگل بڑھ جائے گا تو مجھے پھر ویٹ بھی زیادہ ڈالنے پڑے گی یعنی کہ ایفرٹ زیادہ لگانی پڑے گی تو اس طرح سے پھر میں دو دفعہ یہ کرتے ہو یعنی کہ ہائٹ بڑھاتے ہوئے میں مکینیکل ایڈوانٹیج اور ویٹ ڈالتے ہوئے مکینیکل ایڈوانٹیج فائنڈ ڈوڈ کروں گا اور جو میرے پاس ریڈنگز آئیں گی وہ یہاں پہ میں نوڈ ڈاؤن کرتا جاؤں گا تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائٹ بڑھاتے ہوئے ہم نے پھر ویٹ ڈالا اور ویٹ بھی ہمیں اب بڑھانا پڑا تو اس طرح سے ایفرٹ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور اب ہمارے پاس مکینیکل ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہائٹ بڑھانے سے یعنی کہ اینگل زیادہ کرنے سے مکینیکل ایڈوانٹیج میں کمی آتی ہے اور جو ہمارے پاس ان کلائنٹ پلین کا مکینیکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ون سے زیادہ ہی آتا ہے ہمارے پاس اور ایکچول مکینیکل ایڈوانٹیج ایڈیال مکینیکل ایڈوانٹیج سے کم ہوتا ہے فرکشن کی وجہ سے اب ہم ایفیشنسی کلکولیٹ کریں گے اب ہم پرسنٹیج ایفیشنسی فائنڈ اوٹ کریں گے جس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں پہ انپوٹ فائنڈ اوٹ کرنی ہوگی جو کہ اصل میں ایفرٹ کو اور لیندھ کو ملٹیپلائے کرنا پڑے گا ہمیں اور اسی طرح سے آوٹپوٹ یعنی کہ لوڈ کو اور ہائٹ کو ملٹیپلائے کرنا پڑے گا ہمیں اور پھر ان کی ریشو لیتے ہوئے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو پہلی ریڈنگ کے مطابق ایفرٹ ہمارے پاس 2.25 اور اس کو 75 یعنی کہ لیندھ سے ملٹیپلائے کر دیئے ہم نے تو انپوٹ جو کہ جول میں ہوتی ہے لیکن کیونکہ لیندھ کے یونٹ ہم نے سنٹی میٹر میں ہی رکھے ہوئے ہیں اس لئے اس کو میں نیوٹن سنٹی میٹر میں ہی یہاں پہ ریپیزنٹ کر رہا ہوں اسی طرح سے لوڈ کو پہلی ریڈنگ کے مطابق ہائٹ سے ملٹیپلائے کیا 4.9 کو 33.3 سے تو یہاں پہ بھی میں نے یونٹ جو ہے وہ وہی رکھے یعنی کہ جول لکھنے کے بجائے نیوٹن سنٹی میٹر ہی لکھا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ بھی لیندھ کے یونٹ جو ہے وہ کنورٹ نہیں کیے میٹر میں اب انہی ملٹیپلز کی ہم ریشو لیں گے یعنی کہ لوڈ ملٹیپلائے بائی ہائٹ ڈیوائٹ بائی ایفرٹ ملٹیپلائے بائی لیندھ اور پھر ہول ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ تو جب ہم نے یہ ریشو لی اور اس کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کیا تو آنسر ہمارے پاس آتا ہے 96.7% تو جو کہ یہاں میں میں نے نوڈ ڈاؤن کر لیا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سے کم آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فرکشنل فورسز جو ہیں وہ ایفشینسی کو کم کر رہی ہیں اور باقی ریڈنگ جو ہمارے پاس سٹورنٹس تھی ان کے لیے جب ہم نے کلکولیشن کی تو ان کے لیے ہمارے پاس ایفشینسی جو ہے وہ آ رہی ہے 96.3% اور 97.5% تو ہنڈرڈ کے نیر باؤٹ آ رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ سے کم آ رہی ہے اور وجہ جو ہے وہ فرکشنل فورسز ہیں تو اس طرح سے سٹورنٹس ہم نے ان کلائنٹ پلین کا میکینیکل ایڈوانٹیج اور اس کی ایفشینسی کلکولیٹ کی اس ایکسپیریمنٹ میں فائنڈ اوٹ کی ہے